رضیہ سلطانہ کو بھی مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد جیسا بننا پڑا تھا عائشہ گلالہی نے دبنگ انداز اپنایا اور وزیر قبائل کی روایتی پگڑی پہن کر وہ پارلیمنٹ پہنچ گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اور ان کا خاندان اکیلے مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رضیہ سلطانہ کو بھی مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد جیسا بننا پڑا ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں وزیر ٹرائب کی طرح آپ بغیرہ ٹربن میں آئیے ہیں تو کیا میسج بسیکلی آپ اس میں دینا چاہ رہی ہیں میں دو میسجز دوں گی ایک تو اولف کیروں نے اپنی کلاف کی پتھانس میں وزیر کے بارے میں کہا ہے جس پر یہ سمیتہ بڑک جوں کہ یہ پینثر ہے تو پینثر میمز کے یہ ہمیشہ اکیلے شکارک میں نکلتا ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ میں ایک ساتھ کوئی بھی نہیں ہیں اور میں اور میرے خاندان اکیلے ایک مافیا جو ایک پارٹی ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم حق پاتے کھڑے گے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے دوسری بات کہ رضیہ سلطانہ کو جب مردوں سے مقابلہ کرنا پڑا تو اس کو مرد بننا پڑا تو میرا پاکستانی خواتین کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا اگر آپ کو اپنا استحصال جو ہے اگر آپ اس کو روپنا چاہتے ہیں شکریہ آئیشہ گلالہی یہ کہتی ہیں کہ ان کا تعلق وزیر قبائل سے ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی روایتی پگڑی کا نام پینثر ہے اور پینثر اپنا شکار ہمیشہ اکیلے کرتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اور ان کا خاندان اکیلے مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ رضیہ سلطانہ کو مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد جیسا بنا پڑا تھا اسی لیے آج انہوں نے یہ انداز اپنایا اور وزیر قبائل کی روایتی پگڑی پہن کر وہ پارلیمنٹ پہنچی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی یہاں اکیلے آئی ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انہیں اور ان کے خاندان کو اکیلے ہی مافیا کا مقابلہ کرنا پڑا ہے انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ وہ وزیر فاملی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی روایتی پگڑی جو وہ آج پہن کر آئی اس کا نام پینثر ہے اور پینثر اپنا شکار ہمیشہ اکیلے کرتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر قبائل کو پینثر بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ اور ان کا خاندان اکیلے ہی مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر یہ بھی منشن کیا کہ رضیہ سلطانہ کو بھی مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد جیسا بننا پڑا تھا خواتین کو اپنا استحصال روکنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے اسی لیے آئیشہ گلالہی نے یہ دبنگ انداز اپنایا ہے اور وزیر قبائل کی روایتی پگڑی پہن کر پارلیمنٹ پہنچ گئی ہیں